اس وقت کی سب سے بڑی خبر فشان سنگھ راج پوت موت کے معاملے میں سبھی جانچ جنسیاں ہر اینگل سے اس معاملے کو کھانگال رہی ہیں اور آج انسیبی نے سب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سامیل میرانڈا کو حرافت میں لیا ہے تو وہیں بیتے فاڑھے تین گھنٹے سے لگا تار ریا چکرورتی شعوک چکرورتی کے ڈرگ سے جڑے ہونے کے ہر ثبوت کو خوجا جا رہا ہے انسیبی کی کاروائی لگا تار جاری ہے ہم سیدھا رکھ کر رہے ہیں سمواداتا راجیو کا راجیو ابھی تک کاروائی میں کیا کیا ملا ہے کتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے اور کیا شعوک اور ریا کو حرافت میں لیا جا سکتا ہے دیکھیں سوویک کو سممن ہو گیا ہے جس طرح سے میرانڈا کو سممن ہوا تھا اور ان کو کسٹڈی ملیا گیا ہے اب ایک بات اور یہ تصویر صاف ہو گئی ہے کہ سوویک کو سممن کیا گیا ہے اور ان سے بھی اب پوستاز کی جائے گی ان کو بھی لے کر جائے جائے گا اور اسے میں ابھی تیسری گاڑی جو ہے انسیبی کی اندر گئی ہے اور وہ گاڑی اندر گئی ہے جس میں سیل اور مہر جو کب ایک کارٹون باکس میں بھر کر لائے گیا تھا انسیبی کی طرف سے جن کی تصویریں ہم نے دکھائی تھی وہ گاڑی ابھی لگ بگ دو منٹ پہلے ہی اندر گئی ہے اور اس سے اسپسٹ ہے کہ گھر کے اندر سے جاج پرتال میں کچھ چیزیں جرور ریکاور ہوئی ہے کیونکہ اس گاڑی کا اندر جانا بہت مہت پور ہے جو گھر کے اندر چیزیں برامت کی گئی ہو جس میں ہارڈ ڈیسک اور لیپ ٹاپ کی بات کہی جا رہی ہے ایسے میں اس کے علامات شوویک کو لے کر تھوڑی دیر میں انسیبی کی ٹیم نکل سکتی ہے کیونکہ جب انسیبی یہاں پر صبح صبح 46 پر پہنچے تھی اس وقت پوری تیاری کے ساتھ میں پہنچی تھی انسیبی سارے دستابیز لے کر آئی تھی جو ڈریک پیڈلر گرفتار کیا گئے تھے ان کے بیان ہو اس کے علامات جو واتس اپ چیٹ تھے جو سی ڈی آر تھا ان تمام چیزوں کو لے کر نکلی تھی اب ایک بار یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے کپیس ملوترہ کی گاڑی لگی ہوئی ہے انسیبی کی گاڑی لگی ہوئی ہے کیونکہ گاڑی ٹھیک ٹھیک ہے اس وقت لفٹ کے گلیارے کے پاس لگی ہوئی ہے اس لیے یہ سمبھاونہ جتائی جاری ہے کہ کسی بھی وقت انسیبی کی ٹیم شعوی کو حرافت میں لے کر یہاں سے نکل سکتی ہے راجیب ہمارے سیوگی لگاتار نصر بنائے ہوئے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں فوراں حاصل